اسلام علیکم پرینڈز میں ہوں فرحان اور اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو والکلوک ریپیئر کرنے کا تک اپ داؤں گا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹری بہت جلدی ڈرین کر رہا ہے تو عام طور پر جو والکلوک ہوتے ہیں وہ چار سے چھے ماہ تک چل جاتے ہیں لیکن یہ صرف تین چار ہفتے ان کے ایک ماہ تک چلتا ہے پھر اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ انسرٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے ہر ماہ بعد نیو سیل انسرٹ کریں تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ اس طرح سے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے لیے ڈیک سائٹ پر سکریوز لگے ہیں اس کے جن کو آپ نے ریموو کرنا ہے تو سکریوز اس کے ریموو ہو چکے ہیں اب آپ کو اس کو اس طرح سے اوپر سے لیفٹ کر لینا اگر نہیں ہو رہا تو اس کو دوبارہ آپ کو موڑنا ہے فرنٹ کور اس کا اس طرح ریموو کرنا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے نکالنا ہے اس طرح سے آپ کا گلاس باہر آ جائے گا اور دونوں چیزوں کو آپ کو سائٹ پر رکھ دینا ہے تو اس کے بعد جو اس کی نیڈلز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے آپ نے سائٹ سے پکڑ کے ایسے نہیں آپ نے کھینچنا ہے ان کو بلکل سینٹر سے اس طرح سے نکالنا ہے باہر اس طرح سے اگر آپ ادھر سے کھینچیں گے تو یہ بینڈ ہو جائیں گے پھر اور دوبارہ ایک دوسرے میں ٹچ کریں گے تو یہ ریموو ہو چکے ہیں نیڈلز اس کے بعد ہم اس کو ریموو کریں گے جو اس کی بیک مشین ہوتی ہے تو اس کو یہ صرف ایک سکریو لگا اس کو ہم پلائر کی مدد سے کھل دیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کور کو بھی سائٹ پر رکھتے ہیں اور ہم اس کو ریپیر کریں گے ابھی اس کو اپن کرنے کے لئے کوئی سکریوز نہیں ہے صرف لاک ہوتے ہیں لاک کو آپ کو تھوڑا سا کلیک کر کے اور پھر اس کو اپن کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے دوسری سائٹ پہ تو اس طرح سے آپ کو اپن ہو جائے گا آپ کو سیدھا اس طرح رکھنا ہے اس کو ریموو کریں گے اس کے بعد جو گیرز ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں اچھی طرح کس پوزیشن پہ ہیں تو سب سے پہلے یہ سینٹر والا آپ کو ریموو ہوگا سیکنڈ والا ہوتا ہے یہ اس طرح سیدھا باہر آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ تینوں ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد باقی کو آپ کو ریموو کرنا ہے اسی طرح سے اوپر کو لفٹ ہو جائے گا آپ کا یہ گیرز جیسے ہی رہنے ہیں اس میں تو ابھی ہم کو صرف اس کو وائل کی ضرورت ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے آپ کو اس طرح یہ بیک میں نکل جائے گی اس طرح سے اس کے بعد جو میٹل پیس ہے اس کو بھی ریموو کر دینا ہے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو اس کی ریزن ہے بیٹری جلدی کیوں ڈرین کرتا ہے یہ والا ہمیں اس کا کرنٹ نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم آمزلہ یوز کریں گے تو آمزلہ یہ ہوتا ہے وی اس لکل ٹو آئی آر تو اس میں سے ہمیں کرنٹ نکالنا ہے مطلب آئی ہمیں نکالنا ہے تو آئی ادھر ہے یہ ہو جائے گا وی آور آر تو اس میں ہمیں وی بھی ملوم ہے جو والٹیج ہوتا ہے بیٹری کا اور آر جو اس کی ریزیسٹنس ہوتی ہے کوائل کی تو جتنا ہم اس کوائل کی ریزیسٹنس کو زیادہ کریں گے اتنا کرنٹ جو ہوگا کام ہو جائے گا تو اتنی وہ کام کنزیوم کرے گا تو زیادہ دیر تک چلے گا سیاد تو آئی ہمیں نکالنا ہے وولٹیج مارے 1.5 وولٹس ہے اور اس کے بعد ریزیسٹنس جو اس کی چیک کرنی ہے تو ریزیسٹنس چیک کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوائل اور اس کی جو دو پینز ہیں وہ یہاں پہ ایک ادھر اور دوسری ادھر تو ہم اس کی ریزیسٹنس چیک کریں گے ملٹی میٹر کو میں نے دو سو ہم پہ سیٹ کر لیا اور جدھر اس کے کوائل کے پوائنٹس ہیں ادھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تقریباً سیونٹی سیون اہم ریزیسٹنس ہے تو اگر آپ کی یہ ہنڈر تک ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ اچھی اس کی کوائل ہے لیکن اس کی کام میں تو اس کو ابھی میں آپ کو زیادہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو ابھی سیونٹی سیون ہے اس کی ریزیسٹنس ہے سیونٹی سیون اہم اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو کرنٹ آئے گا اس کا انچار ہے 0.019 تو یہ تقریبن ہے 0.02 0.02 امپیئرز تو یہ ملی امپیئرز میں اس کو ہم ملٹیپلائی وان تھاؤزینٹ سے کر دیں گے تو یہ تقریبن 948 ملٹی امپیئرز آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گلوک ہے یہ تقریبن 20 ملٹی امپیئرز کنزیوم کر رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کوائل کو ریموو کرنا ہے اس کی سمپل یہ ٹیپ دیئے ہیں ان کو آپ کو تھوڑا سا پریس کر کے باہر نکال دینا اسی طرح ادھر یہ اس کے دو پائنٹس دیئے ہیں جہاں پہ اس کی وائرس لگی ہوئی ہیں تو ان کو آپ کو ڈی سولڈر کرنا ہے تو اس کی دو سائیڈز ہوں گی ایک یہ والی سائیڈ ہے اور دوسری یہ والی تو آپ کو جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو یوز کرنا ہے جو نیچے وہ والی یوز نہیں کرنا ہے تو یہ نیچے سے رول ہو کے آرہی ہے یہ والی وائر اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم یوز کریں گے تو ابھی آپ کو اس طرح جمپر وائر لینا ہے جو عام طور پر موبائل شوپ سے مل جائے گی آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو اس کے ایک سے ساتھ کنیکٹ کر کے اور اس کے اوپر لپیتنے زیادہ جتنی ہم ریزیس ٹرینس اس کی زیادہ کریں گے اتنا وہ کم کرنٹی یوز کرے گا تو اس کی بیٹر لائف زیادہ ہو جائے گی تو ابھی ہم ان دونوں وائرس کو واپس میں سولڈر کر کے اور اس کے اوپر رول کرنا ہے ان دونوں وائرس کو ٹویسٹ کر کے اور سولڈر کر دینا ہے ان دونوں وائرس کو ٹویسٹ تو یہ والی سولڈر کر دینا ہے وائر تو اس طرح آپ کو لپیٹ دینا اس کے اوپر تو اس کے بعد آپ کو سمپلی اس کے اندر سولڈر دوبارہ کر دینا ہے تو یہ میں نے ساری لپیٹ دی تھی اس کے اوپر تو اس طرح ایک وائر ادھر سولڈر ہو جائے گی دوسری اس طرح اس کے بعد اس کو اسمبل کریں گے ہمیں تو پہلے یہ والی پین ڈال جائیں گے اس میں اس طرح سے اور بعد میں یہ والی اس طرح سے ہو جائے گا اس کے بعد نیچے والی سیڈیس کی اس طرح سے انسلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسرے گئر انسلٹ کریں گے ہم تو سب سے پہلے یہ والی گئر ہے اس طرح کا یہ اس جگہ پہ انسلٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ والی میکنٹ والی اس جگہ پہ اس کے بعد یہ والی سمال اس کی جو بڑی سائز ہے یہ اوپر آئے گی اور لاسٹ میں یہ والی جو سیکننو والی ہوتی ہے قال گا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اس کے بعد اوپر والا کور اس کا تو اس طرح سے لاغ لاغ کے اور کمپلیٹ ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سیمبل کریں گے تو فرنٹ میں اس کی ریزسٹنس چیک کرنے کا بھول گیا تھا تو میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی سیونٹ سے نائنٹی سکس پہ ہو گئی ہے تو اسی طرح کیونکہ میرے پاس وائر کام تھی اگر آپ کے پاس وائر زیادہ ہے تو آپ اس کے کالر تک لپیٹ سکتے ہیں تو جتنی اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی اتنا کرنٹ کام ہو جائے گا تو ابھی آپ کو میں کیلکولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کتنا فرق پڑا اس میں تو ابھی ہم اٹ پاس 1.5 بولز ہیں اور اس ٹیسٹنس اس کی ہے نائنٹی سیکس 0.0156 بنت ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہی سے تقریباً 20 ملیم پیر سے اور پندرہ پہ آ گیا ہے تو آپ اگر اس سے زیادہ بھی یوز کرتے ہیں اگزسٹنس تو اتنا آپ کا اور کام ہو جائے گا اور کرنٹ کام یوز کرے گا جتنا یہ کرنٹ کام یوز کرے گا اتنی جس بیٹری جو لائف ٹائم ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی تو اسی طرح سے آپ اس کی ریپیئر کر سکتے ہیں تو یہ سیلو والی سائیڈ جو ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے اس طرح سے انسٹ کر کے واشر اور پھر اس کے بعد سکریو اس کو بس نارمل ٹائٹ کرنا اگر زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ نیچے سے اس کی پینجر اس سے ٹوٹ سکتی ہے سب سے پہلے یہ چھوٹی والی نیڈل سائٹ کریں گے ہم تو اس کو آپ کو ہمیشہ جو پوری پوری ہوتی نا ایک گھنٹے والی ٹائم اس پہ رکھنا ہے مطلب تین پہ رکھیں گے یا چھے پہ جس مردی پہ اس کو سینٹر میں اس طرح نہیں رکھنا مطلب جس طرح ساڑے پہ ہوتی ہے آدھے گھنٹے پاس ہوئی تو اس کو ہم اس تین کے بلکل سینٹر میں رکھ کے اور پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے پریس ہو جائے گی اس کے بعد جو دوسری ہے اس کو آپ کو بارہ پہ رکھنا ہے بلکل سٹریٹ پہ یہ آپ جس مردی سیمت میں رکھ سکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ اگر آپ اس کو تین یہاں پہ سیٹ کریں گے اور اس کو بارہ پہ سیٹ کریں گے تو یہ جب ساڑے تین بجیں گے تو یہ سوئی در تک پہنچی ہوگی تو آپ کو تین اور اس طرح بارہ پہ یہ بڑی سوئی بارہ پہ رکھنی ہے اور چھوٹی جس مردی پہ پورے پورے ٹائم پہ رکھیں ایک بجے دو یا تین جس طرح بھی ہو اور دوسرا آپ کو اس طرح ہاتھ لگا کے اس کو گمانا نہیں ہے اگر آپ اس طرح گمائیں گے تو اندر سے جو گیز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی یہ والی سیکنڈ والی اس کو جان پہ مردی آپ ٹک لیں تو اس کے بعد آپ کو چیک کر لینا ہے یہ ایک دوسرے کے ٹچ نہ ہو اندر تو اگر ہو رہی ہیں آپ کو تھوڑا سالکا سا پریس کر دینا ہے اس کے بعد گلاس میں آپ کو انسائٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے یہ والا کور اس کا تو اس کے بعد آپ کو ٹائٹ کر دینا پھر میں سیل انسائٹ کرتا ہوں تو بیٹری انسائٹ کرتے ہیں اس کے بعد تو ایک بات آپ کو یہ خیال میں رکھنی ہے کہ آپ میشہ اچھی والی بیٹری یوز کریں کوئی بھی عام جو لوکل ہوتی ہے وہ یوز نہ کریں ایک تو اس کا فالٹ یہ ہے کہ جلدی ختم ہوگی اور دوسرا جو ہوتی ہے لیکیج ہو جاتی ہے اس میں سے سیل میں سے جو ہوتا ہے تو لیکیج ہوگی تو اسیڈ کی وجہ سے یہ والی پوائنٹس کراب ہو گئے اور کنٹیکٹ صحیح سے نہیں ہوگا تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ صحیح بارہ کر رہا ہے تو اس کے جو ٹائمنگ ہوگی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا سیکنڈز میں تو پانچ مجھ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تقریبا تو یہ طریقہ تھا والگ لوگ کو ریپیر کرنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ایسے مجید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ